بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہم بنا رہے ہیں آلو کے پرانٹھے آلو کے پرانٹھے بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیئے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے جو ہے میں نے آلو تین سے چار عدد آلو لے رہے ہیں اور اس کو جو ہے بوائل کر دیا بوائل کر کے اس کے چھلکے اتار دی ہم نے اس کے بعد جی ہم مسالے کی طرف چلتے ہیں مسالہ میں نے لے لیا ون ٹیبل سپون سوکھا دنیا پیسا ہوا ون ٹیبل سپون میں نے زیرہ کا پورٹر لے لیا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے ثابت گرم مسالہ جو ہوتا ہے اس کو پیس لیے اس کے بعد میں نے لے لیا اس میں حلدی ہافٹی سپون آپ حلدی لے لیں اور حضب زائقہ نمک لے لیں اور ثابت مسالہ پیسا ہوا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا میں نے اس میں دنیا لے لیا اور تین سے چار عدد جو ہری مرچنس کو باری باری کاٹ لیا ہے اور آدھا چھوٹا سا ایک عدد پیاز اس کو چوب کر لیا اب ہم جو ہیں آلو کو میش کرتے ہیں جی فرنس آلو کو آپ ہاتھ سے بھی میش کر سکتے ہیں اور چمل سے بھی میش کر سکتے ہیں اس طرح اس طرح میش کر لیں گے اب اس میں ہم ایک ایک کر کے جو ہیں مسالے ایڈ کرنا شروع کر دیں گے جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکے مسالے one by one کر کے ہم اس میں ڈال دیں گی میں نے اس میں ڈال دیا زیرہ پوڈر اور سخہ دنیا کا جو وہ پوڈر تھا وہ ایڈ کر دیا اس میں اب ہم نمک دال دیں گے حضبی زائی کا نمک اگر آپ کو زیادہ پسن ہے وہ دال دیں ثابت مسالہ دال دیا اور ہلدی دال دیا اس کے بعد اب ہم اس میں جو ہے ہری میرچ اور دنیا ایڈ کر دیں گے اور چوپ کیو بی پیاس وہ اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے چلیں اب اس کو مکس کر کے ملتے ہیں جی فرنس یہ ہم نے اس کو مسالے کو بچے سے مکس کر لیا ہے اب ہم آٹا جو ہمارے پاس گندہ وہ پڑا ہے اسی کو استعمال کریں گے اور اس کے پیڑے بناتے ہیں یہ پیڑے ہمارے تیار ہو گئے اس کے لئے میں نے کوئی سپیشل آٹا نہیں گندہ وہی نورمل آٹا جو ہم جسے عام روٹین میں روٹیاں وغیرہ بناتے ہیں اسی سے ہم کیا کریں گے آلو کے جو ہیں وہ پرانٹے بنائیں گے یہ دونوں پیڑے میں نے تیار کر لی ہے پیڑے تیار کرنے کے بعد اب ہم اس کو جو ہیں وہ بھیل لیں گے آپ نے زیادہ بڑا نہیں کرنا بس نورمل سائز میں ہم نے جو ہے پیڑوں کو جو ہے وہ بھیل لینا ہے آہستہ آہستہ ہم پیڑے جو ہیں وہ بھیل لیں گے دیفرنٹ دیکھیں اس طرح آہستہ ہم نے پیڑے بھیل لیں ہیں یہ پیڑا ہم نے اس طرح دونوں پیڑے بھیل لیں ہیں اب آپ اس کے سائٹ سے پانی لگا دیں پانی اس لئے لگا دیں تاکہ جو ہے دوسری روٹی جب ہم اس کے اوپر رکھیں گے وہ کیا ہے اچھے سے چپک جائے یہ بیلنے کے بعد پانی لگانے کے بعد اب ہم اس میں مسالہ ایٹ کر دیں گے آپ چمچ کی مدد سے جو آلو کا مکسر جو آلو کا مسالہ بنایا تھا اس طرح لگا دیں گے اور اس کے اوپر ہم جو روٹی تھوڑا سا اور سائٹ پر پانی لگا دیں تاکہ جو دوسری روٹی ہے وہ اس کے ساتھ اچھے سے چپک جائے کھل نہ جائے تاکہ اب ہم جو ہے اس کے اوپر روٹی کا جو دوسرا جو ہم نے بیلا تھا وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اس طرح کر کے اور اس کو ایک دفعہ ہلکا سا پریس کر دیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ ہر جگہ اچھے سے پھیل جائے اس طرح زیادہ بڑا نہ کیجئے گا اب دوسری طرف تباہ لے لیا ہم نے تباہ کچھولے پر رکھ دے تباہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ اپنا جو ہم نے روٹی بیلی تھی وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ہلکے چولے پر بنائیں تاکہ اس کی شئر کلر بھی اچھا ہے اور جو اندر سے مسالہ ہے وہ بھی کرسپی اور ٹیسٹی ہو جائے دیکھیں ایک سائٹ ہماری پک کی اب ہم اس میں آئل لگا لیتے ہیں اس طرح آپ نے پھلا کے آئل لگا دینا اب ہم دوسری سائٹ کر لیں گے اب ہم نے دوسری سائٹ پر آئل لگا دیا اسی طرح آہستہ آہستہ آپ کو نے آئل لگا کے پلٹی دینے ہیں یہ دیکھیں ایک سائٹ ہماری پک گئی ہے لائٹ سے اور دیکھیں کلر بھی کتنا اچھا اس طرح کر کے ہم نے آئیستہ آئیستہ دوسری سائٹ کو بھی پڑھتانا ہے تاکہ جو ہمارا پرانٹھا ہے وہ جل لینا اور اچھا سا تیار ہو جائے جی فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں پرانٹھی کا کلر اور پرانٹھی کی شیپ کرسپی تیسٹی یمی پرانٹھا یہ دیکھیں آئیستہ آئیستہ کر کے ہم اس کو پکائیں گے اب آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں موسیقی